اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور صبح صبح کا ٹائم بچوں کو سکول چھوڑنے گئی تھی اس کے بعد آکے آپ کی بہن کا فیورٹ کام ناشتے بنانا تو میرے گھر میں تو پروپر ناشتہ چلتا ہے کیونکہ آسن جو ہے وہ ورک فرم ہوم کرتے ہیں موشتلی تو اس وجہ سے وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو صبح صبح جب گھر پہ ہوتے ہیں تو اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر بوریت میں جو ہے نا بہت زیادہ ن تو بس پھر صبح کے ٹائم بچوں کو چھوڑنے کے بعد آگئی تھی اور اس کے بعد میں نے آسن کے لیے جو ہے پراتھا بنایا تھا جو ان کا فیورٹ ناشتہ ہے میں نے بنایا تھا سکوئر پراتھا آج میں نے سوچا کہ سکوئر پراتھا کو بھی بہت ساری لیئرز میں جو ہے بناؤں گی اسی وجہ سے میں نے اس کو بہت لمبا سا بیل لیا تھا اس کے اندر گھیل لگانے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سکوئر کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے بیل لیا تھا اس طرح جو ہے نا آپ کا سکوئر پراتھا زیادہ کرسپی بنتا ہے تو روٹین کے مطابق عاصم کے لیے جو ہے بن رہا ہے پراتھا پراتے کے ساتھ بن رہا ہے فرائیڈ اگ اور اس کے ساتھ بن رہی ہے گرمہ گرم چائے آج میں نے چائے کو اتنا اور کوک کیا کہ جتنا بھی دودھ تھا نہ وہ خوشک ہو گیا چائے پینے کے بعد ایک دم سے میرا دل کیا کہ باہر جاتی ہیں تبیت تھوڑی خراب ہو رہی تھی تو باہر گئی تو دیکھا میرا پشین کا آرڈر آ چکا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی کروں گی انبوکسنگ پاکی کام کریں گے ہم بعد میں تو یہاں پہ میں بیٹھ گئی تھی اس کی انبوکسنگ کرنے کے لئے اس طرح سے انہوں نے ایک پیکٹ میں ڈال کے سب کچھ بھیجا تھا میں نے تقریباً دس دن پہلے یہ آرڈر کیا تھا اور فرس ٹائم میں نے شین سے آرڈر کیا ورٹ وائیڈ شین جو ہے وہ کافی زیادہ فیموس ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس کو ایک ٹرائے دوں اور یہاں سے کچھ آرڈر کر کے دیکھوں کیونکہ میری بیٹی ماروش کے پاس بلکل بھی کپڑے نہیں تھے اور آسٹریلیا کا سمر فیشن بہت زیادہ برا ہے بلکل بھی موڈسٹ نہیں ہے اس لئے مجھے تو تھا کہ کچھ ایسے کپڑے ملیں جو موڈسٹ ہوں تو یہاں سے ہم نے آرڈر کیا اب ہم نے اس کو کھولا تو اس پیکٹ میں سے جو ہے فردر پیکٹس نکلے جن کے اوپر شین لکھا ہوا تھا اور اس میں سے جو جو نکلتا جا رہا تھا میں سامنے بسرا کری تھی اس میں زیادہ تر جو تھی وہ میکسیز تھی اور اب میں آپ کو کھول کے بھی دکھاؤں گی کہ اس میں سے کیا کیا نکلا ہے اس میں کچھ میری میکسیز ہیں کچھ میری بیٹی کی ہیں سوکس ان سے میں نے آرڈر کی تھی ٹویل فیر تھے سوکس کے سکس جو تھے وہ بلک تھے اور سکس جو تھے وہ وائٹ تھے اس کے علاوہ جو میری بیٹی کی میکسیز ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے شین کٹس جو دوسری نارمل ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے شین تو اس طرح سے اور باقی جو ہے میں نے ان سے جو مین چیز آرڈر کی تھی وہ تھے سکاف کیونکہ یہاں پہ نا کوئی اور سکاف اچھے نہیں ملتے اور میں پاکستان سے اتنے زیادہ اچھے سکاف نہیں لے کی آئی تھی تو میں نے شین سے یہ آرڈر کیے تھے سکاف یہ سارے سکاف ہیں ایک محرون ہے ایک بلو ہے ایک گرین ہے ایک بلیک ہے چار طرح کے میں نے جو ہے نا سکاف آرڈر کیے تھے اس کے علاوہ جو آسم کو میں نے موبائل لے کے دیا تھا اس کا میں نے کور منگوایا تھا شین سے کیونکہ آسٹریلیا میں موبائل کورز بہت زیادہ مہنگے ہیں شاپس کے اوپر لیکن اگر ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو وہ سستے پڑتے ہیں بہت زیادہ تو میں نے دو کورز آرڈر کر لیا تھے ایک بلیک اور ایک وائٹ اس کے علاوہ کار ماؤنٹ ہولڈر جو کاری میں لگانے کے لیے ڈرائیف کے لیے مجھے چاہیے ہوتا ہے جی پی ایس کے لیے میں نے وہ آرڈر کر لیا تھا کار ہولڈر جو ہوتا ہے اور اب میں جو ہنا ساروں کو کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا نکلا ہے اور کیسا کیسا نکلا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو چھوٹے پیکٹس میں ہیں یہ ہے سکاف یہ شفون کی سکاف ہیں بلکل سمپل ایک ہے گرین کلر کا یہ ہے مہرون کلر کا یہ ہے بلیک کلر کا اور یہ ہے بلو کلر کا اور ایک سکاف جو ہے وہ غلطی سے دبل ایک ہی جیسے کلر کے آگئی ہے مہرون ان کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب جو سیکنڈ نمبر کی چیز ہے وہ ہیں بچوں کی سکول کی سوکس ایک جو پیکٹ ہے اس کے اندر یہ ٹویلس سوکس ہیں اور یہ بہت ریزنیبل پار رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے یہ آرڈر کر لی تھی کیونکہ میری بیٹی اور بیٹے زونوں کو جو ہے سکول کے لیے سوکس کی ضرورت ہوتی ہے تو سکس پیئر بلیک سوکس کے تھے اور سکس پیئر جو ہیں وہ وائٹ سوکس کے تھے اس کے اندر اچھا میں نے اندازہ لگایا کہ ان پیکنگ کرنا جو ہے وہ آسان ہے لیکن اس کے بعد جو چیزوں کو سمحالنا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹنی پار رہی تھی تو مجھے پار رہی تھی موت لیکن خیر ان باکسنگ تو کرنی تھی تو خیر یہاں پہ اب میں نے شین کیڈز میں سے ایک نکال لیا ہے یہ ہے جی ایک میکسی یہ میں نے ماروش کے لیے آرڈر کی تھی اپنی بیٹی کے لیے تو جب میں نے اسے اوپن کیا تو یہ کچھ یوں تھی اس کا جو کپڑا تھا نا وہ پکچر میں کچھ اور شو ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شفون کی ہے لیکن جب ریل میں یہ آئی تو یہ شفون کی بلکل بھی نہیں تھی اس کا کپڑا جو تھا وہ جرسی سٹاف تھا بلکل مجھے یہ میکسی جو تھی دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی تھی لیکن اس کا سٹاف جو تھا وہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا سمر ریلیونٹ نہیں تھا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ بھی ماروش کی میکسی فراغ تھی یہ میں نے نکالی تو اس کا جو سٹاف تھا نا وہ بھی پولی ایسٹر ٹائپ کا سٹاف تھا بلکل بھی کورٹن سٹاف نہیں تھا آئی وز نوٹ ریلی امپریسٹ اس کے بعد تھرڈ آئیٹم جو میں نے اوپن کی تو تھرڈ پیکٹ میں نے اوپن کیا تو اس میں سے جو ہے میں نے نکالا موبائل کور جو کہ میں نے ایس ٹوانٹی تھری سیمسنگ کے لیے منگوایا تھا اور اب اس میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں پہلے میں نے وائٹ میں فٹ کر کے دیکھا وائٹ کورٹ تو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن چلو اب بلیک ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں میں نے دو کورٹن سٹاف کر رہی تھے تو اب میں بلیک میں جو ہے نا فون کو لگا رہی ہوں تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے یہ بلیک کے اندر تو اس کے بعد تیسرا پیکٹ میں نے اوپن کیا یہ بھی ہے ماروش کی فراغ اور یہ ہے بلیک کلر کی یہ فراغ تھوڑی سی قدرے بہتر تھی اس کا سٹاف بھی پولی ایسٹر میں تھا لیکن سائز کا جو تھا یہ پرفیکٹ سائز تھا جو پہلے دو فراغ میں نے نکالے تھے ان کے سائزز جو تھے کسی کا بہت لمبا تھا اور کسی کا جو ہے وہ ویڈ کم تھی تو اس لحاظ سے مجھے جو ہے ان کے سائزز بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے اس کے بعد میں نے جو ہے شین میں سے اپنی جو میکسی آرڈر کی تھی وہ اوپن کی تو یہ بلکل پلین میکسی ہے بلیک کلر کی لیکن جب یہ آئی تو مجھے یہ بلکل بھی پسند نہیں آئی کیونکہ اس کا سائز جو تھا وہ بہت بگ تھا اور جو جیسا ڈسکرائب تھا ویسا یہ بلکل بھی نہیں تھا اور مجھے یہ بلکل پسند نہیں آئی تو یہ ویکسی جو تھی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسے ڈسکرائب تھی تو اس کو جو ہے میں نے سائٹ پہ رکھ لیا تھا یہ مجھے تھوڑی سی بہتر لگی تھی اس کے بازو وغیرہ ہر چیز جو تھی وہ ٹھیک لگ رہی تھی اس کے بعد ہم نے تھرڈ چیز اوپن کی یہ ہے لانگ سٹائل کی ٹیونک سٹائل کی ایک ٹی شرٹ یہ میں نے اپنے لئے آرڈر کی تھی بی بی ونگ اس کا کلر تھا اور بلیک سٹرائب تھی اس کے اندر یہ بھی جو تھی نا وہ شرٹ جو تھی وہ جیسی ڈسکرائب تھی یہ ویسی بلکل بھی نہیں تھی بلکہ پرنٹ میں جو ہے بہت ہی باریک جو ہے وہ لائنز نظر آ رہی تھی لیکن جب حقیقت میں یہ آئی تو اس کی اتنی باریک لائنز نہیں تھی اور اس کے بعد یہ وہ میکسی ہے جو میں نے بڑے دل سے منگوائی تھی اور جب یہ میں نے منگوائی تو میرا اتنا دل ٹوٹا اس کو دیکھنے کے بعد کے قسم سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی شین والوں کو واپس بھیجوں یہ ساری چیزیں کے اتنی فضول جیسی آپ لوگ کی ایڈوٹائزمنٹ ہے ایک بھی چیز ویسی نہیں نکلی سوائے ایک دو چیزوں کے باقی ساری چیزیں جو تھی وہ بلکل بیکار تھیں بلکل مجھے پسند نہیں ہائیں میں نے ساری چیزیں جو ہیں واپس پیکٹ میں ڈالی اور واپسی کا سوٹ لیا کہ میں ان کو واپس پھیجوں گی ریٹرن اور جو ہے اس کے بعد دل ٹوٹ گیا تھا میں نے کہا تھوڑا تیار شیر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں آگئی ہوں اپنے کچن میں شام کے ٹائم تھوڑا سا میں نے بیٹھ کے دکھ تو منایا تھا اپنے پارسل کا لیکن پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں خیر ہے ایسا ہوتا رہتا ہے اب آئیڈیا ہو چکا ہے میرا کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا شین کے ساتھ آج کا تو یہ میرا پہلا آرڈر تھا اور میں بالکل امپریسٹ نہیں ہوں شین کی کوالٹی کے ساتھ اور ان کی پروڈک بسکرپشن کے ساتھ تو خیر میرے ایموشنز کے ساتھ شین نے کیا ہے کھلوار اور میں اب آ چکی ہوں کچن میں اپنا غم بلانے کے لیے تو جو ہے میں میں شام کا ٹائم ہے تو میں نے کہا کھانا بنا لیا جائے فٹا فٹ سے اور آج میں نے سوچا تھا بہت 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 مزے کی کوئی چیز بناوں گی آج میں بنا لی ہوں شملہ مرچ کیمہ اور فرائی کیمہ ہے یہ میں بنا رہی ہوں اپنے بیسٹ فرینڈ کوکر میں کیونکہ کوکر میں کھانا بنانا مجھے بڑا پسند ہے اور میں بڑے شوک سے بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے کوکر میں آئل لے لیا تھا اور اس کے بعد اب میں مسالے تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے بیسک مسالے میں اس میں لوں گی صرف نمک نمک کے بعد اس میں ڈالیں گے سرخ مرچیں بلکل چمچ کی ٹپ کے ساتھ کیونکہ اس میں مرچ بلکل بھی زیادہ نہیں جاتی جتنی آپ نارمنڈ ڈالتے ہیں اس سے آدھی سے بھی کام آپ اس میں ڈالیں صرف تھوڑا سا ذائقہ دینے کے لیے ادروائز اس میں مرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جائے گی اس میں حلدی نمک مرچ حلدی جو کہ ہر کھانے کی جان ہوتی ہے بس یہ تین چیزیں تو میں نے اس میں ڈال دی ہے دڑا مرچ کی آدھی چمچ کیونکہ سرخ مرچیں جو ہیں وہ اس میں میں کم ڈال رہی ہوں تو میں اس کو دڑا مرچ میں بناؤں گی کیونکہ یہ فرائے کیمہ ہے فرائے کیمہ میں میں ہمیشہ دڑا مرچ کا استعمال کرتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا تھا سوکہ دنیا بلکل خوش اور ثابت سوکہ دنیا میں نے اس کے اندر ڈالا تھا بلکل تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر مسالیں ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں ککر میں جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا تھا تو میں نے پیازوں کو اس کے اندر ڈال لیا تھا اچھی طرح سے تڑفانے کے لیے تو پیاز جب اچھی طرح سے تڑپ چکے تھے اور اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا سزل ہو چکے تھے تو میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ثابت زیرہ ڈالا ہلکا سا اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے اپنا کیمہ جو تھا وہ ڈال دیا تھا میک شور کریں کہ کیمہ جو ہے اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو ایک کترہ بھی بلکل ڈرائی کیمہ ڈالیں اس کو تھوڑا سا بھونے بھوننے کے بعد میں نے جو ہے فریج میں چیک کر لیا تھا ٹیمارٹر تو پچھلے دنوں میرے گھر میں ٹیمارٹر خراب ہونے والے تھے تو میں نے فٹا فٹ ان کو فریز کر دیا تھا اور یہ فروزن ٹیمارٹر کا ایک پیس بھی میرے پاس بچا ہوا پڑا تھا یہ میں نے نکال لیا میں نے کہا اس کو ختم کر لیتے ہیں ساتھ وہ فروزن ٹیمارٹر بھی ایک نکال لیا ہے وہ بھی میں نے یوز کرنے کے لیے رکھ لیا اور ساتھ فروزن چلی بھی میں نے نکال لی تھی کام کو آسان رکھیں گے اور کھانا بنائیں گے مزے مزے کا تو اس میں میں نے جو ہے نا دو تین ہری مرچیں لے لی تھی فریز فروزن اور ایک ٹیمارٹر اور آدھا ٹیمارٹر آپ کہہ سکتے ہیں فروزن دونوں لیے تھے ہمارے کیمے نے اچھی طرح سے چیزیں چھوکا ہے مارنی شروع کر دی تھی کہ میں اچھی طرح سے بھون چکا ہوں میں اچھی طرح سے بھون چکا ہوں کلر چینج ہو چکا تھا میں نے اس کے اندر ہری مرچیں شامل کر دی تھی اور اس کے بعد ہری مرچیں ڈالنے کے بعد اب پیاز بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل وائٹ وائٹ ہے پیاز براؤن نہیں کرنا اس کے اندر میں نے ڈال دی ادرک لسن کا پیسٹ جو کہ بہت زیادہ خاص ہے ایک ڈیرڑ منٹ ادرک لسن کے پیسٹ کو اس میں ضرور بھوننا ہے تاکہ آپ کے کیمے میں سے بلکل بھی سمیل نہ آئے اور اس کے بعد اس میں اپنے مسالے ڈال دیئے ہیں جو میں نے پہلے تیار کیے تھے اس کے بعد ٹیمارٹر آپ نے ایسے ہی ثابت اوپر ڈال دینا ہے کوئی اس میں محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے وہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اپنا ککر کو بند کر دیں تاکہ جو آپ کا کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور جب آپ ککر کھولیں گے تو آپ کا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے ساری چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون چکا بھون چکا ہوگا اور اس کے بعد بس آپ اپنا جو ہے فائنل ٹچ اس کو دیں گے تو بس یہاں پہ میرا ککر جو ہے وہ ریسٹن پیس کے لیے جا رہا ہے اور اتنی دیر میں جو ہے نا ہم اپنا دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ بس میں نے ایک شمنا مرچ لے لی تھی اس کے بیٹھ نکال کے سائیڈوں سے اس کو اچھے طریقے سے کٹ کر لیا تھا بلکل باریک باریک میں نے اس کو کٹ کیا تھا اور یہ ون آف تا فیورٹ ڈیشز میں سے ہے میری کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے کا بنت ہے اور میں نے جو ہے فرائیڈ انینز اور ہری مرچے بھی کٹ کے رکھ لی تھی اور جو ہے اب جو ہے ساتھ ساتھ ککر جو ہے جب تک چل رہا میں نے سوچا کہ روٹیوں کی تیاری کر لیتی ہوں فٹا فٹ سے کھانا ریڈی کرنا تھا تو اب میں پیڑے بنا رہی ہوں کہ تاکہ جو ہے گرمہ گرم پھلکے اس کے ساتھ بنایا جائیں تو جیسے جیسے ککر چل رہا تھا میرا یہ دل تھا کہ فٹا فٹ جیسے تازی تازی کھانا بنے گا اسی کے ساتھ ساتھ تازے تازے پھلکے بن جائیں ساتھی تاکہ میرا جو ہے نا وہ کام ختم ہو جائے اور فریش فریش کھانا جو ہے نا میں فوراں اسی ٹائم سرف کروں گرما گرم تو یہاں پہ جو ہے بن رہے ہیں گرما گرم پھول کے اور ککر جو ہے وہ ریسٹ ان پیس میں چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے تو مجھے جلدی تھی کہ فٹا فٹ میں روٹیاں بناوں اور اتنی دیر میں جو ہے میرا ککر جو ہے وہ بند ہو گیا تھا تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے ککر کو بند کیا تھا اس کے کے بعد میں نے ککر کو کھولا تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائے کیا لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ فرائے کیمہ ہے تو جو ہے پانی ڈرائے ہونے کے بعد جو ہے میں اسے الادہ سے فرائے کروں گی تو فیلال تو بن رہی ہے ہمارے گرما گرم پھول کے تو اب جب ہمارا کیمہ جو ہے وہ سوک چھوٹا ہے چکا ہے مطلب یعنی اس میں سے بلکل پانی ڈرائے ہو چکا ہے حالانکہ میں نے سے فیک کا پانی ہی ڈالا تھا اس میں بلکل پانی بنا بھی نہیں تھا تو بلکل اچھے طریقے سے یہ بن چکا ہے تو پھر میں نے اس کو جو ہے اپنی فرائے والی کڑائی میں ڈالیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح سے بونی فائے کروں گی کیونکہ جتنا کمال کرنا ہے نا آپ نے وہ اس کے بھوننے میں کرنا ہے جو کمال دکھانا ہے بس اسے بھون بھون کے دکھانا ہے تو بس یہاں پہ یہ آئل چھوڑی جا رہا ہے اور تڑپ تڑپ کے تڑپ رہا ہے تڑپ تڑپ کے تڑپ رہا ہے یہ کیمہ لیکن پھر بھی جو ہے میں نے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے آئی فلیم کی اوپر جو ہے کوک کیا تھا اور اس کے اندر میں نے شملہ مچ سے ڈال دی تھی آنچ بلکل بھی سلو نہیں کرنی جتنا مرضی تڑپے کیمہ لیکن آپ نے آنچ بلکل سلو نہیں کرنی تو بس اس کے اندر جب شملہ مچ ڈالتے ہیں تو آنچ اس لیے سلو نہیں کرتے تاکہ شملہ مچ بلکل بھی جو ہے نا گل نہ جائے اور بلکل کھڑی کھڑی رہے اور تھوڑے سا جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے نا اس کے اندر انفیوز ہو جائے تو میں نے اس سے جو ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم کی اوپر جو ہے اچھی طرح سے بھونی فائی کر لیا تھا اور اب جو ہے آنچ جو ہے جب اچھی طرح سے بھون چکی تھی تو اب آنچ جو ہے میڈیم پہ میں نے چھوڑ دی تھی اور اسے ہلانا جلانا بند کر دیا تھا یعنی کہ میں نے اس سے اپنی بول چال بند کر دیا تو اس کے بعد فائنل ٹچ اپ میں دے رہی ہوں جب میں نے دیکھا آئل بھی اس کا اوپر آ چکا ہے تو اب میں نے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا تھا جب میں نے دیکھ لیا تھا کہ آئل بھی یہ چھوڑ چکا ہے اور کھانا مکمل طور پر اب تیار ہو چکا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر میں نے ڈال دیا تھے ہری مرچیں سکا دھنیا سکا دھنیا پسا ہوا اور گرم مسالہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا پھر میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اس کو گارنش کر لیا تھا اس کے اوپر گارنش کے لیے میں ڈالتی ہوں فرائے ہوئے وے انینز اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ آپشنل ہے اگر آپ نہیں بھی ڈالتے لیکن آپ ضرور ڈالیں اس کی ریسپی میں یہ ریکمینڈڈ چیز ہے فرائیڈ انینز اور اس کے اوپر ہری مرچیں یا ریڈ مرچیں اور دھنیا یہ تین چیزیں اس کے اوپر جو ہے نا ریکمینڈڈ چیزیں ہیں یہ ضرور اس کے اوپر ڈالیں یہ اس کا بڑا اچھا ذائقہ بناتی ہے خاص طور پر فرائیڈ انین ایک سائٹ پر اگر آپ فرائی کر کے ڈال لیں تو وہ بہت ہی زیادہ مزے کے براؤن کر کے کرنچی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کا ذائقہ اتنا اچھا آتا ہے کہ آپ بھی کہیں گے کہ ایسا کیمہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا بہت زیادہ مزے کا یہ بنتا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور گھر میں اتنا ایرومہ پھیل چکا ہے اس کیمہ کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھ سے تو بالکل ویٹ ہی نہیں ہو رہا تھا اتنا مزے کا یہ بنا تھا ساتھ ساتھ بن گئے تھے ہمارے گرما گرم کھل کے اور چٹنی کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے وہ کئی بار ریسیپیز میں نے اس کی شیئر بھی کی ہوئی ہے کہ کیسے میں چٹنی بنا کے فریز کر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں جب چاہی ہوتی ہے تب میں اس کو دہی کے اندر ڈال لیتی اور تھا کر لیتی ہوں تو میں نے اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی چٹنی بھی ریڈی کر لی تھی اور آج جو تھا میرا بڑا دل تھا کہ میں یہ بڑا مزے کا ایک کیمہ بنا ہوں کیونکہ یہ میری ون آف تو فیورٹ ڈش ہے اور بڑے دل لگا کہ میں نے جو ہے نا اس کو بنایا تھا اور اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ بالکل دانے دار بنا تھا اس کے بس ٹپس این ٹرکس ہیں فلیم کے بارے میں اس کے مسالوں کے بارے میں مسالے وہی گھر کے ہی ہیں صرف ٹپس این ٹرکس ہیں کہ آپ نے جو ہے شمرا مرش کو کیسے ہینڈل کرنا اس کیمہ کے اندر اور اس کے بعد میں نے اس کو سرف کیا تھا چٹنی کے ساتھ اور ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ آپ اس کے ساتھ ضرور لیں آپ نے جب بھی یہ کیمہ بنانا ہے تو اس کے ساتھ املی کی چٹنی ضرور استعمال کریں آپ بعد میں مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ املی کی چٹنی کا کمبینیشن اس کے ساتھ بہت ڈیڈلی کمبینیشن ہے بہت زیادہ مزے کا جب اتنا مزے کا کھانا گھر میں تیار ہو جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا ڈنر اور یہ اتنا اچھے طریقے سے فرائے ہوا تھا کیمہ کہ اس کا ایک ایک دانا جو تھانا وہ الگ تھا بلکل بھی یہ جڑا ہوا نہیں تھا یا پھر اس میں بلکل بھی پانی نہیں فیل ہو رہا تھا بلکل اچھے طریقے سے فرائے اور ڈرائے کیمہ تھا بہت مزے کا یہ بنتا ہے ہاں جی آگے آپ آفیس اپنا کام چھوڑ کے آگے ہاں یہ ٹیسٹ کرنے کریے کیسا پکا ہے اچھی سمیل آرہی ہے اسے اوہ 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 ملتا ہے آپ نے سیوہ ٹیسٹ کرنا ہے یا کھانا ہے ابھی سامنہ نہیں آرہی ہاتھ روکنے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا میٹنگ چھوڑ کے آگیا آپ کتری خوشبو آری تھی آپ کو کتری زیادہ خوشبو آری پورے گھر میں خوشبو آری ہوں چکنے کے لیے ہوں اور روٹی پوری کھا گیا میں اب اس چکنے آیا تھا اندرہ درہا بیٹ جائیں بیٹ بہت بہت اچھا تو شین کے اتنے بڑے ڈیزاسٹر ہونے کے باد جو ہے میرا موڈ کافی زیادہ آف ہو جکا تھا لیکن جب میں نے یہ کھانا بنایا اور آسم کو بہت زیادہ پسند آیا کہ ہر نوالے پر ان کی تعریف نہیں کر رہی تھی تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری محنت جو ہے نا وہ آج کامیاب ہو گئی ہے مطلب اتنا زیادہ خوشی ہو رہی تھی اتنی زیادہ اور میں اتنی خوش ہو گئی تھی اور میرا بڑا اچھا دن گزرا اس کے بعد تو ای ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ کافی ساتھ اپسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز ٹھونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ شکریہ شکریہ